قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پر کھڑی ہوتی ہیں پھر قربانیاں دیتی ہیں مل کے قوم قربانی دیتی ہیں وہ پھر نکل جاتی ہے جو ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آئے تھا مدینہ کے اندر دنیا میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آئے دس سال چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس میں دنیا کا نقشہ بدل گیا دنیا بدل گئی دو سوپر پاورز ہی تب بھی جب تک ہم ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو ازاد نکلتے ہیں جو ہمارا قلمہ ہمیں ازادی دیتا ہے اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں کوئی مستقبل نہیں ہے ملکہ